بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر موضوع گفتگو احکام غسل اس گفتگو میں کچھ احکام بیان کی جائیں گے جن کا تعلق ہے خصوصاً غسل سے یعنی غسل انجام دینے سے غسل انجام دینے کے بعد اور زبناً کچھ شرائط بھی بیان ہوں گی کہ جن کے بعد غسل صحیح ہوگا غسل چاہے ترتیبی ہو اور چاہے ارتماسی احتیاط یہ ہے کہ جسم پہلے پاک ہو اور اس کے بعد غسل انجام دیا جائے البتہ ارتماسی میں زیادہ تعقید ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے اس کے بعد اپنے جسم کو غسل ارتماسی کی نیت سے پانی میں ڈبویا جائے لیکن فرض کریں اب ہم گفتگو کرتے ہیں غسل ترتیبی کے بارے میں کہ فرض کریں کہ ہم کسی پائپ سے یا شاور سے یا کسی اور طریقے سے غسل ترتیبی کر رہے ہیں اور جب ہم نے غسل ترتیبی شروع کیا تو پہلے نیت کر کے چہرہ سر اور گردن کو دھونا شروع کیا اور اس دوران ہمارے پاؤں کا کچھ حصہ نجس تھا تو پاؤں کے اس حصے پر یہ سر کا پانی گرا کہ جس کے بعد پاؤں کا وہ حصہ پاک ہو گیا تو اس صورت میں غسل سہی ہوگا یا بارفازہ دیگر دوسری مثال دی جائے فرض کریں کہ ہم سر اور گردن سے فارع ہو کے اس حصے کو دھو رہیں داہنی طرف کو اور پاؤں کا نچلا حصہ ہمارا نجس ہے چھیٹے آنے کی وجہ سے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہم اس طرح سے پانی ڈالتے ہوئے اوپر کے حصے کو غسل کی نیت سے دھویں اور بعد میں پاؤں زمین سے اٹھا کے پہلے پاک کریں اور اس کے بعد پانی ڈالیں داہنی حصہ دھونے کی نیت سے تو کہا جائے گا کہ یہ طریقہ بلکل صحیح ہے البتہ جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس وقت وہ حصہ پاک ہونا چاہیے ہماری گفتگو کیا ہے کہ اوپر کے حصے کو دھو رہے ہیں نیچے کا نجس ہے لیکن اگر اسی حصے کو دھو رہے ہیں اور یہی نجس ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا خصوصاً کب جعاب قلیل سے ہو رہا ہو کیونکہ یہ حصہ ہی نجس ہو جائے گا اس سے پہلے کہ غسل انجام دیا جائے تو فرض کریں کہ جو ایک نارمل سی مثال ہے وہ یہ کہ کسی غسل خانے میں غسل میں آپ مصروف ہیں اور چھیتیں آنے کی وجہ سے اور پٹھرہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بلند جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں نجس ہو رہے ہیں تو پہلے سالو گردن کو دھو لیا اس کے بعد سیدھی جانب کو دھونے کی نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا ہاتھ بھی دھوئے رانوں تک آئے گھٹنوں تک آئے اب نچلا حصہ پاؤں کا ٹکھنے کے پاس چھیتیں آنے کی وجہ سے نجس ہے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پہلے سیدھے پاؤں کو پاک کیا پاک ہونے کے بعد دوبارہ پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اب باقی حصے کو دھو رہے ہیں جو سیدھے حصے کا رہ گیا تھا تو ایسی صورت میں کہا جائے کہ یہ سیدھا حصہ دھول گیا اب اس کے بعد بائنہ حصہ دھونا شروع کیا ایسی ترتیب سے یہاں تک کہ بائن پاؤں تک پانی پہنچا دیا پھر گھٹنے سے نیچے کا حصہ فرض کریں نجس تھا تو ہم نے بائن پاؤں کو اٹھایا پاؤں کو پاک کیا پھر پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اپنے بائنہ حصے کو دھو رہے ہیں اب یہاں پر ایک سوال یہ ظہر میں آ سکتا ہے کہ سیدھا حصہ ہم نے دھولیا تھا اور کیونکہ ہم اب سیدھی پانی پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ نجس ہو گیا تو کیا غصل صحیح رہا تو کہا جائے گا کہ جسم کے جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن اگر سیدھا حصہ دھوکے ہم نے یعنی سیدھا پاؤں زمین پہ رکھا اب الٹے حصے کو دھونا شروع کیا پھر الٹے پاؤں اٹھا کے الٹے پاؤں کو پاک کر کے الٹے پاؤں کے اس باقی حصے پر پانی ڈالا کہ جو رہ گیا تھا اس دوران اگر سیدھا پاؤں نجس ہو گیا تو غصل پہ اثر نہیں پڑے گا اب جب ہم نے الٹا پاؤں بھی دھولیا تو آخر میں دونوں پاؤں پہ دوبارہ ہم پانی ڈال کے پاک کر سکتے ہیں اس سے کوئی غصل پہ اثر نہیں پڑے گا اور جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ غصل ارتماسی میں بہتر یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے اور اس کے بعد جسم کو داخل کیا جائے پانی میں البتہ اکثر مراجعہ فرماتے ہیں کہ اگر جاری پانی ہے اور کر سے زیادہ پانی ہے یہ کر کی مخدار ہے فرض کریں کوئی نہر ہے سویمنگ پول ہے اور نجاست ایسی ہے کہ جیسے ہی ڈائیو لگائیں گے جسم پاک ہو جائے گا یا جیسے ہی پانی میں جائیں گے جسم پاک ہو جائے گا تو اگر جسم اس قسم کی نجاست سے نجس بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے وہ کہتیات یہ ہے کہ پہلے پاک ہوں اور اس کے بعد غسل کو انجام دیا جائے گی نجاست کے موضوع میں ایک موضوع یہ آیا تھا کہ حرام سے جنب ہونے والے شخص کے پسینے سے احتیاط کی جائے گی کوئی حرام سے جنب ہونے والے شخص کا پسینہ نجس نہیں ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ پسینہ جسم پہ یا لباس پہ نہ ہو نمازی کے پس اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو گیا یعنی اس پہ غسل جنابت واجب ہوئی معذر اللہ کسی حرام طریقے سے تو کیا یہ گرم پانی سے نہا سکتا ہے جبکہ اسے پسینہ آ جائے تو کہا جائے گا بہتر یہ ہے کہ یہ تھنڈے پانی سے یا ایسے پانی سے نہائے کہ جس سے ایسے پسینہ نہائے یہ احتیاط ہے اور یہ عمل مستحبہ کیونکہ موضوع گفتگو احکام ہیں غسل کے تو پھر یہ مسئلہ بیان ہو کہ اگر سوئی کے برابر بھی کوئی حصہ رہ جائے پانی پہنچنے میں یعنی پانی نہ پہنچ پائے کسی حصے پہ تو غسل صحیح نہیں ہوگا فرض کریں کسی نے غسل کر لیا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ ہمارے کوئی چیز لگی ہوئی تھی جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ تھی تو یہ غسل اس کا صحیح نہیں ہوگا اور اگر وہ نماز پڑ چکا ہے تو دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا یعنی پہلے غسل کرنا ہوگا اور بعد میں نماز پڑھنے ہوگی ایک سوال جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا دوران غسل کان کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک کے اندر تک تو جواب یہ ہے کہ جسم کے جس حصے کو ظاہری حصہ کہا جاتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر ہونٹ بند کر لیے جائیں ایک نورمل طریقے سے کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ بلکل اس طرح سے بند کیے تو کہا جائے گا نہ ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے ہونٹوں کو بند کیا اور غسل کیا اور پانی یہاں نہیں پہنچ پایا تو غسل نہیں ہو پائے گا فرق کریں کہ ہی پانی ایسا تھا اس کا ایسا ٹیسٹ تھا کہ اپنے ہونٹوں کو بلکل ایسے بند کر لیا اور اس کے بعد غسل کیا یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد مو کھولا اور یہ حصے خوش رہے اور پانی یہاں تک نہیں پہنچ پایا تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظاہری حصے ہیں لیکن آیا دورانے غسل اندر پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے گوہ کہ غسل کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل ہے کلی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا لیکن یہ عمل واجب نہیں ہے آیا ناک کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو ظاہری حصے ہیں یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے اسی طریقے سے کان کے یہ جو ظاہری حصے نظر آتے ہیں یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے لیکن بلکل اندر تک پانی پہنچانا یہ عمل ضروری نہیں ہے بلکہ اگر یہ پانی پہنچنا خطرناک ہو تو یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے پانی پہنچنے کے حوالے سے دو مسائل کی جانب توجہ رہے کہ اگر کان میں سراخ ہوں تو کیا ان سراخوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ سراخ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ مانے جا رہے ہیں تو ان میں پانی پہنچانا ضروری ہے جیسے کہ بعض بزرخواتین کے کان کے سراخ بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں تو پانی پہنچانا ضروری ہے لیکن جن کے سراخ بالکل ٹائٹ ہوں کیا اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ نہیں ہے اور اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اب ایک سوال ہے بالوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوں اور کسی کے بال چھوٹے ہوں تو کیا حکم ہے بڑے بالوں کا اور کیا حکم ہے چھوٹے بالوں کا تو اگر کسی کے جسم پر بال چھوٹے ہیں اور یہ گفتوب بھی تقسیم کی جا سکتی ہے سر کے بال اور جسم کے بال جسم کے بال جسم کا حصہ مانے جاتے ہیں اور ان کا دھویا جانا ضروری ہے اب گفتوب کرتے ہیں سر کے بال کے بارے میں سر کے بال اگر چھوٹے ہوں تو ان کا دھویا جانا ضروری ہے لیکن جس طرح سے خواتین کے بال ہوتے ہیں بڑے بال فرض کریں کہ کسی خاتون کی چٹیا ہے یا کسی مرد کے اتنے بڑے بال ہیں تو کیا سارے بالوں کو دھونا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو ان بالوں کا دھویا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کسی خاتون نے اس طرح سے اپنی چٹیا کو الگ رکھا اور نیچے جڑوں تک پانی پہنچا دیا اور سر تک پانی پہنچا دیا تو یہ عمل کافی ہے کیونکہ اس کے بال بڑے ہیں لیکن جس طرح سے عام مردوں کے نارمل بال ہوتے ہیں یا اگر کسی خاتون کے بھی اس طرح سے بوائی کٹ بال ہوں ایک نارمل قسم کے چھوٹے بال ہوں مردوں کی طرح سے تو کہا جائے گا کہ ان کو بال دھونے ہوں گے اور پانی پہنچانا ہوگا کچھ شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی غسل کے صحیح ہونے کی شرائط کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو شرائط وضو کے صحیح ہونے کی ہیں وہی تمام شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی لیکن چند شرائط ایسی ہیں کہ جو غسل میں ضروری نہیں ہیں کہ ان کی جانب توجہ دی جائے ان میں سے ایک شرط یہ کہ وضو میں شرط ہے کہ آزائے وضو جس وقت وضو کیا جا رہا ہو اور ان آزائے کو دھویا جا رہا ہو وہ پاک ہوں لیکن غسل میں یہ شرط نہیں ہے اور اس کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ فرض کریں کہ اس حصے کو دھو رہے ہیں اور گھٹنے میں نجاست تھی کہ یہاں کے پانی سے گھٹنا پاک ہو گیا جبکہ ہم اس حصے کو دھو رہے تھے تو غسل صحیح مانا جائے گا جبکہ بہتر عمل کیا ہے بہتر عمل یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کریں اس کے بعد کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں کہ جہاں دوبارہ جسم نجس نہ ہو اور پھر غسل کو انجام دیں ایک اور شرط کہ جو غسل میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں وہ یہ کہ غسل میں ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے لیکن غسل میں پانی اوپر سے نیچے آنا ضروری نہیں ہے گوہ کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے تیسری شرط جو غسل میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں لیکن اگر اس شرط کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے وہ ہے موالات یعنی وضع میں ضروری ہے کہ کاموں کو فوراً انجام دیا جائے اور فوراً کا مہا پر جو میار قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جس عضو کو دھویا ہو اس سے پہلے کہ وہ خوشک ہو اگلے اس کو دھو لیا جائے یعنی اگر چہرہ دھونے کے بعد ہم ہاتھ دھونا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ چہرہ خوشک ہو ہاتھ کو ہم دھو لیں اور اس سے پہلے کہ ہاتھ خوشک ہو سر کا اور پاؤں کا مسا کر لیں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں آنا چاہیے لیکن غسل میں یہ موالات ضروری نہیں ہیں پس اگر کوئی سر و گردن کو دھولے اور پانی ختم ہو جائے اور کچھ فاصلے کے بعد وہ سیدھے اور الٹے ہاتھ کے حصے کو دھوئے تو کہا جائے گا کہ موالات یعنی ایک کے بعد ایک فوراً کام کا انجام دیا جانا غسل میں ضروری نہیں ہے گوہ کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے اسی طریقے سے اس شرط کے جانب توجہ رہے کہ جس شرط کا ذکر ہم نے غسل میں بھی تفصیل سے کیا اور غسل میں بھی کر رہے ہیں کہ جس جگہ پہ غسل کیا جائے جس جگہ پہ غسل کیا جائے وہ غسل بھی نہ ہو جس برطن سے غسل و غسل کیا جائے وہ غسل بھی نہ ہو اب سونے و چاندی کے برطنوں کی جو شرط ہے وہ وضو میں پہلے بیان ہو گئی لیکن ہماری زندگی میں عام طور پر سونے و چاندی کے برطن کا اتنا دخل نہیں ہے زیادہ جو ہمارے پرابلم ہے وہ ہے وضو اور غسل انجام دینے کی جگہ کا عام دور پر گو کہ ہم قبضہ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی کسی گھر میں قبضے کے ذریعے سے رہ رہا ہو یا کرایہ نہ دے رہا ہو یا کرایہ نہ دینے کا ارادہ ہو یا کسی ہوتل میں گیا ہے اور رہ رہا ہے اور بعد میں اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چیٹ کروں گا کرایہ نہیں دوں گا تو ایسی صورت میں ان افراد کا ان جگہوں پہ غسل صحیح نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اہم ترین شرط ہے کہ جگہ غسل بھی نہ ہو اور یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی اسی شرط کی کچھ مثالیں دی کہ یہ غسل بھی مانی جائیں گی مثال کے طور پر اگر ہم ہوتل جائیں ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ دو تین دن رہیں گے اور بعد میں دھوکہ دیکھے نکل جائیں گے کچھ کریں گے سلسلہ تو اس باتھروم میں کے جو ہوتل کا ہے وہاں پر غسل صحیح نہیں ہوگا لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ وارث ایک دوسرے کی میراز پر قبضہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا تو بہنوں کو گھر سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کہ جب کسی وارث کے حق کو پامال کیا جائے اور وارث کے حق کو مار لیا جائے تو اس جگہ پر نہ غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی وضو صحیح ہوگا اب تصبر کریں کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سالوں سے نمازیں ہو رہی ہیں لیکن وہ نمازیں صحیح نہیں ہیں روزے ہو رہی ہیں لیکن وہ روزے صحیح نہیں ہیں کیونکہ نمازوں کی اور روزوں کی شرائط میں سے ایک شرط ہے غسل اسی طریقے سے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضو اور غسل اور وضو کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جس زگہ پر غسل کیا جائے جس برطن سے غسل کیا جائے جس زگہ پر غسل کا پانی گرے جس دکھا پر وضو کیا جائے جس دکھا پر وضو کا پانی گرے وہ غصبی نہ ہو پس وہ افراد جنہوں نے اپنی خپیوں کے حق مارے ہیں اپنی بہنوں کے حق مارے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کے وضو اور غسل صحیح نہیں تھے لہذا ان کے روزے اور ان کی نمازیں بھی ان چند سالوں میں باطل ہو گئیں اب ایک سوال آپ سے کیا جائے کہ غسل اور غسل کے بارے میں کیا کہا جائے گا یہ ایک اجتماعی عبادت ہے یا انفرادی عبادت ہے تو جواب ہمارا یہ ہے کہ یہ عمل انفرادی ہے گو کے دروازہ بند کر کے اس غسل کو یا انفرادی طریقے سے وضو کا انجام دینا ہے لیکن اس کی شرائط کا تعلق معاشرے سے ہے یعنی اگر ہم ایک صحیح وضو یا صحیح غسل انجام دینا چاہیں تو ہمیں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا اگر کوئی شک کرے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا تو اسے غسل کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی غسل کے بعد یہ شک کرے کہ میرا غسل صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں غسل صحیح ہے لیکن کب؟ کہ جب دورانے غسل اس کی توجہ ہو کاموں کی جانب اب فرض کریں کہ ہماری توجہ تھی سر اور چہرہ اور گردن دھوتے ہوئے اور ہم نے وہاں پانی پہنچایا اس کے بعد سیدھا ہاتھ اور سیدھے طرف کو دھویا پوری سیدھے طرف کو آگے پیچھے کہ پورے حصے کو دھویا اور توجہ تھی پھر اس کے بعد بائنہ حصہ دھویا اور توجہ تھی اب جب یہ غسل مکمل ہو گیا تو ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو ایسی صورت پر کہا جائے گا کہ اگر غسل کے دوران توجہ تھی تو بعد میں شک نہ کریں یہ غسل صحیح ہے اور مومنین کی توجہ دلائیں اس عمر کی جانب کہ شیطان کی حربوں میں سے ایک حربہ ہے وسواز لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کو انجام دینا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے انجام نہیں دیتا انجام لیکن شیطان لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے عبادت نہیں کرنے دیتا وہ اتنا لمبا غسل کرتے ہیں اتنا لمبا وضو کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنی سادش میں کامیاب ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے وسوسے کے ذریعے سے شک کے ذریعے سے لہذا طہارت کے مسائل کو جانے نہ بالکل لاعبالی ہو جائیں کہ ہر چیز پاک ہے نہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ جسے کہیں کہ نہیں اللہ راضی ہے انشاءاللہ پاک ہے نہ بالکل ایسے ہو جائیں اور نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ ہر چیز دنیا میں آپ کے لئے نجس ہو جائے گی بلکہ مسائل کو جانے جو پاک ہے وہ پاک ہے جو نجس ہے وہ نجس ہے البتہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو اگر یہ مسائل آپ جانیں گے طہارت آسان ہو جائے گی ورنہ شیطان شک میں مفتلا کر دیتا ہے اور سادی سی عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے اگر دوران غسل کوئی حدث ازغر سادر ہو جائے حدث ازغر کیا چیز ہے ایسا کوئی عمل جس کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہو مثال کے دور پر پشابیہ پہ خانا یا میدے کی ہوا کا خارج ہونا پس فرض کریں کہ دوران غسل کسی سے حدث ازغر سادر ہو گیا تو وہ کیا کرے اب یہاں پر مراجعظام کے فتابہ مختلف ہیں کہ ایک فتوہ تو مراجعہ کا یہ ہے کہ یہ غسل کو انجام دے اور اس کا غسل صحیح ہے لیکن نماز کے لیے پہلے یہ وضو کریں لیکن احتیاط کا اعتقاضہ یہ ہے کہ اگر دوران غسل کوئی حدث ازغر اس سے سادر ہو گیا یعنی فرض کریں کسی نے سر اگردن کو دھویا اور اس دوران اس کا پشاب خارج ہو گیا تو اب یہ کیا کرے تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ سر اگردن کو دھوئے اور غسل کو انجام دے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ غسل کا وقت ہے اور نماز بھی ادا ہو جائے گی اور یہ سوچتے ہوئے اس نے غسل کو انجام دیا اور غسل سے فارغ ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ نماز قضا ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں یہ غسل صحیح ہے اور پھر یہ نماز پڑے قضا کی نیازت ہے لیکن اگر وقت کم تھا اور یہ غسل انجام دے یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو نماز قضا ہو جائے گی تو یہ عمل صحیح نہیں ہے کسی پر اگر چند غسل واجب ہوں تو ایک ہی غسل کو انجام دے کئی غسلوں کی نیازت ہے مثال کے طور پر کسی خاتون پر غسل حیج بھی ہے اور غسل جنابت بھی واجب ہے اور اسی طریقے سے غسل مسمیت بھی واجب ہے تو ایک غسل کیا جا سکتا ہے اور تین غسلوں کی نیت کرنی ہوگی یعنی نیت کرلیں کہ میں غسل حیض غسل جنابت اور غسل مسمیت انجام دیتی ہوں یہ وہ نیت کرے گی اور تینوں غسل اس کے انجام ہو جائیں گے ایک غسل کے ذریعے سے اور یہی بالکل مثال ہے مردوں کے لیے کہ فرض کریں کسی پر غسل مسمیت بھی واجب ہے غسل جنابت بھی واجب ہے تو یہ دونوں غسل انجام دے سکتا ہے ایک ہی غسل کے ذریعے سے فقط اس کو دونوں غسلوں کی نیت کرنا ہوگی وہ چیزیں جو جنوب پر حرام ہیں تو ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اسی طرح سے انبیاء علیہ وسلم کا نام اور آئمہ علیہ وسلم کا نام اور جناب السیدہ سلام اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسی طرح سے حرام ہیں اس کے لیے قرآن کی آیت کو یا قرآن کے کسی حرف کو چھونا یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے لیکن اب جو موضوع ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم پر لکھا ہوا ہو کوئی ایسا حرف کے جو قرآن کا ہو مثال کے طور پر کسی کے جسم پر واو لکھا ہے اور نیت اس کے قرآن کی نہیں ہے ایسی لکھوا دیا تھا لیکن فرض کریں کہ اس نے والأسر لکھوایا تھا الاسر ختم ہو گیا واو باقی ہے تو پوچھا جائے گا یہ واو کس کا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی واو لکھوایا تھا تو دوران غسل اسے چھو سکتا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے والأسر لکھوایا تھا اپنے جسم پر اور اب واو رہ گیا ہے البتہ لکھنے سے مراد اگر لکھا گیا ہے یہ کسی ایسی چیز سے کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہے اب اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ تو پھر اوسر عیسائی نہیں ہوگا تو وہاں پر تو حکم یہ ہے کہ پہلے سے چھوڑا نہ ہوگا لیکن یہاں پر موضوع ہے کہ جو کھال کے نیچے لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے آج دنیا بھر میں ٹیٹو بنانے کا رواج ہے اور ٹیٹو بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کوئی سٹیکر بغیرہ لگایا جاتا ہے ایک وہ جو کھال کے نیچے لکھا جاتا ہے تو اگر کسی نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن اگر لکھا ہے کوئی نام ایسا اللہ سبحانہ و تعالی کا یا کوئی آیت لکھی بھی ہے تو اسے چھونا جائز نہیں ہے اب یہاں پر گفتو تقسیم ہو جائے گی دو حصوں میں فرض کریں کہ یہ کھال کے نیچے ہے اور جب ان کھال پھر رہے ہیں کھال پر ہاتھ پھر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ میں ایک باریک سی کھال رکاوٹ بن رہی ہے اور ہمارا ہاتھ لکھے ہوئے پر نہیں لگ رہا تو ایسی صورت میں تو چھونا جا سکتا ہے لیکن فرض کریں کوئی ایسا کلر ہے یا فاؤنٹن پینک کی انک ہے یا مہندی وغیرہ سے اللہ لکھا ہے اور جب ہم ہاتھ پھیریں گے تو وہ ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو مس کرے گا اور ہمارا غسل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ پھیرنا جائز نہیں ہے پس ایسے موضوع کیا ہے کہ آئے قرآن کو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اور انبیاء اور معصومین علیہ وسلم کے ناموں کو چھونا حرام ہے کس پر جس پر غسل جنابت واجب ہو اس طرح سے غسل حیث یا نفاظ اور اب ایسا شخص کیا کرے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہے گی رکاوٹ کب بن رہے گی جب کھال کے نیچے لکھا ہوا ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے کلر سے کہ جو پانی کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا فلسکر مہندی وغیرہ سے لکھا ہے تو اس کو چھونا حرام ہے ایسا شخص کیا کرے فقط پانی ڈال دے اس کا غسل ہو جائے گا البتہ یہ مسئلہ بیان کر دیا مسئلہ بیان کرنے کی حد تک کیونکہ توضل مسائل میں عربات الوسقہ میں اس کا ذکر ہوا لیکن نوجوانوں کی خاص توجہ دلائی جائے اس چیز کے جانب یہ جو آج کل ٹائٹو بنانے کا رواج ہے یہ ایک بلکل غیر محضب قسم کا سلسلہ ہے نوجوان بلا شک فیشن کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں اور ایسا فیشن نہ کریں جس سے ان کی شخصیت میں ایک نقص کا محسوس ہو مثال کے طور پر بوٹیٹو بنوائیں یا یہ کہ ان کے کانوں میں کوئی ٹاپس بغیرہ ٹائپ کی چیز ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنین کی شان میں نہیں ہیں یہ ایرنگ بغیرہ کان میں ڈالنا یہ مومنین کی شان میں نہیں ہیں جو بعض ہمارے بعض طبقات اپنے کانوں میں چھلے اور ایرنگ بغیرہ ڈال رہے ہیں مذہب کے نام سے یا قطعا کوئی مذہبی کام نہیں ہے اس سے بچنا چاہئے اگر کسی نے غصر جنابت کر لیا تو کیا نماز کے لیے اسے وضوح کرنا چاہئے تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غصر جنابت کیا ہے تو نماز کے لیے اسے وضوح نہیں کرنا چاہئے اور پھر توجہ دلائیں ایسا نہیں ہے کہ وضوح کر لیں تو بہتر ہے بلکہ جواب کیا ہے کہ اسے نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے نماز اسی میں ہو جائے گی لیکن اگر غسل جنابت کے بعد حدہ سے ازغر سادر ہو گیا مثال کے طور پر پشاب یا پہانہ کر لیا یا میدے سے ہوا خارج ہو گئی یا یہ کہ آنکھ لگ گئی اور ایسی نیند آ گئی کہ جس کے بعد نہ آواز آ رہی ہے اور نہ ہی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ غسل جنابت تو باقی ہے لیکن نماز کے لئے وضو کرنا ہوگا لیکن ابھی ابھی کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے لئے وضو کرنا صحیح نہیں ہے یہ بغیر وضو ہی کے نماز پڑھے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی غسلوں کا کیا حکم ہے تو یہاں پر مراجع الزام کے فتاوہ مختلف ہیں مختلف روایات کی وجہ سے احتیاط یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے اور باقی غسلوں کے بعد وضو کیا جائے تو بہتر ہے لیکن بعض وراجع فرماتے ہیں کہ غسل استحاذہ کے علاوہ جتنے بھی واجب غسل ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اور وہ مستحب غسل جن کا استحباب یعنی جن کا مستحب ہونا شریعت میں ثابت ہے کیونکہ بعض مستحب غسل وہ ہیں جن کا شریعت میں استحباب ثابت ہے اور بعض مستحب غسل وہ ہیں جو مستحب غسل کی فیرست میں ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو رجعان انجام دیں رجعان کی کیا معنی ہے یعنی اس امید سے کہ اگر یہ مستحب ہیں تو ہم انجام دے رہے ہیں پس وہ غسل جن کا استحباب ثابت ہے ان کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے یہ چند مختصر سے مسائل تھے احکام غسل سے متعلق خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد مولم محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی تعفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین